ہم نارے تو لگاتے ہیں نا کہ پاکستان کی بقا عزاداری میں ہے حسینیت میں ہے اس کو ثابت بھی کرو نا کیسے حسینیت میں ہے کیا یہ لنگر جو پکا کے کھاتے ہو یہ پاکستان کی نجات ہے یہ رسمیں جو بجال آتے ہو ان رسموں میں پاکستان کی نجات ہے ان رسموں میں نجات ہوتی تو شیعہ اب تک سب سے وڑے نجاتیافتہ قوم ہوتی پاکستان پر حکومت ان کی ہوتی لیکن یہ حقیقت ہے امام خمینی فرماتے ہیں کہ ماہ حرچہ داری ماہ سید و شہدہ داری یعنی یہ انقلاب یہ حکومت یہ اقتدار یہ ولایت کا نظام یہ دنیا کے سامنے مقابلے کی طاقت و جرت یہ سب حسین ابن علی کا دیا ہوا ہے عطیہ ہے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے ذرا برابر اس بات میں مبالغہ نہیں ہے یہ سب کچھ حسین ابن علی سے لیا ہے جب ایک ملک اور ایک رہبر لے سکتے ہیں کربلا سے اتنا بڑا حدیعہ تو دوسرا ملک اور دوسری قوم کیوں نہیں لے سکتی جو خصوصیات میں اس قوم سے زیادہ بڑھ کر ہے پاکستانی قوم خصوصیات میں ایرانی قوم سے بہت آگے ہے جس کا اعتراف امام خمینی نے کیا ہے کمی صرف ایک جگہ ہے جو علامہ اقبال نے بتا دی ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی نم شعور وہ جو اس ملت کو خصوصیات میں کمی کے باوجود اس ملت کو آشورائی بنا دیا وہ شعور نے بنایا باقی شعوروں میں آپ سے پیچھے ہیں ابھی بھی پیچھے ہیں اس وقت بھی پیچھے تھے جذبے میں آپ سے پیچھے ہیں جوش میں آپ سے پیچھے ہیں اور احساسات میں آپ سے پیچھے ہیں جذبات میں آپ سے پیچھے ہیں اور اس امام کے امام کربلا کی عشق میں آپ سے پیچھے ہیں انہیں بہت دکیل کے میدان میں لانا پڑتا ہے ہم رہے ہیں وہاں معلوم ہے ہمیں کہ ایرانی جوانوں کو کس طرح میدان میں لانے کے لیے کتنا سرمایہ لگانا پڑتا ہے وہاں پر رہبر معظم کو خود میدان میں آنا پڑتا ہے ایرانی جوان کو میدان میں لانے کے لیے لیکن پاکستانی جوان کو میدان میں لانے کے لیے اتنی بڑی کارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو صرف اشارہ ملتا ہے یہ خود خودجوش طریقے سے میدان کے اندر حاضر ہوتا ہے لیکن اس نم کے بغیر ہوتا ہے شعور نہیں ہے وہ شعور و آگہی و بیداری اگر یہ نم آ جائے یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی اقبال کی تشخیص غلط نہیں ہے درست نہیں ہے یہ مٹی ذرخیز ہے ہر مٹی سے زیادہ ذرخیز ہے